محفل عیشی صاحب آج اس مزاہیہ مشاعرے کی صدارت کا فریض ہے ان کے سر ہے ہم درخواست کریں گے اس کے بعد دیگر شورہ اکرام سے میں ملتمس ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں ظالم ہے فیس بک کی حسینہ بھی کس قدر بدنام کر دیا مجھے اس نے آل موسٹ میسج کیے تھے پیار بھرے اس کو چارچ ہے ان میسجز کی بھی اس نے لگا دی بنا کے پوسٹ ہم درخواست گزار رہے ہیں جناب محترم میم شی نالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ماحول کو زافران ظاہر کریں میم شی نالم آپ کی تعلیوں بتائیں گی کہ انہوں نے کتنا پڑھنا ہے اسلام علیکم اسی قطع سے سٹارٹ لے کے سوشل میڈیا کی طرف چلتے ہیں کہ ظالم ہے فیس بک کی حسینہ بھی کس قدر ظالم ہے فیس بک کی حسینہ بھی کس قدر بدنام کر دیا ہے مجھے اس نے آل موسٹ میسج کیے تھے پیار بھرے اس کو چارچ ہے ان میسجز کی اس نے لگا دی بنا کے پوسٹ اس لئے احتیاط کیا کیجئے ان میسجز کی اس نے لگا دی بنا کے پوسٹ اس سے آگے چلتے ہیں کہ تیرے پکوڑوں میں ہے یہ اسمیل عجیب سی تیرے پکوڑوں میں ہے یہ اسمیل عجیب سی گھی ہے نہ تیل جانے یہ کس میں پکائے ہیں گھی ہے نہ تیل جانے یہ کس میں پکائے ہیں کھا تو لیے ہیں جان تیرے پیار میں مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے کھائے ہیں کھا تو لیے ہیں کھاتو لیے ہیں جان تیرے پیار میں مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے کھائے ہیں اس کے بعد گرچے نہیں ہیں نیک پر اتنی ایتھکس ہے میاں گرچے نہیں ہیں نیک پر اتنی ایتھکس ہے میاں ایسا کبھی نہیں کیا کہ چیٹ کو چیٹ کر دیا ایسا کبھی نہیں کیا کہ چیٹ کو چیٹ کر دیا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ جان اس کو ڈیلیٹ کر دے نا ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ جان اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اور پہلے بیگم چاند کہتی تھی مجھے تمید کا پہلے بیگم چاند کہتی تھی مجھے تمید کا اب تمہیں کیوں پیار پہلے کی طرح آتا نہیں بولی بیگم چاند وہ تو جھریوں میں چھپ گیا اور جو بھرا ہے سر پر وہ مجھے بھاتا نہیں اور جو بھرا ہے سر پر وہ مجھے بھاتا نہیں آگے چلتے ہیں کہ میرے آفیس میں میری دائیں طرف میرے آفیس میں میری دائیں طرف دوسری ٹیبل پہ ہے ایک پھل جھڑی وہ سرابہ حسن ہے اتنے قریب جب ذرا گردن گمائی دیکھ لی وہ سرابہ حسن ہے اتنے قریب جب ذرا گردن گمائی دیکھ لی میں لو بلیڈ پریشر کا تھا مریض آلم میں لو بلیڈ پریشر کا تھا مریض آلم ایک سنیہ سی بابا نے حل بتا دیا ہے خاصا ہوا آفاقہ بٹوے میں جب سے میں نے کترینہ کیف کا ایک فوٹو لگا لیا ہے کروں گا شکر تو تو اور دے گا یقین کامل میرا میرے خدا کر میں ایک بیوی پہ کرتا ہوں تیرا شکر مجھے شکر کا بدلہ آتا کر میں ایک بیوی پہ کرتا ہوں تیرا شکر مجھے شکر کا بدلہ آتا کر دراصی بات کر لو فورن ایزی لوڈ مانگے ہیں دراصی بات کر لو فورن ایزی لوڈ مانگے ہیں اجب یہ عادتِ بد پائی جاتی ہے حسینوں میں اجب یہ عادتِ بد پائی جاتی ہے حسینوں میں وہ جس نے گرل فرینڈ کو پہلا ایزی لوڈ بھیجا تھا وہی پہلا کمینہ تھا محبت کے کمینوں میں وہ جس نے گرل فرینڈ کو پہلا ایزی لوڈ بھیجا تھا وہی پہلا کمینہ تھا محبت کے کمینوں میں ایک اور قطعہ عرض ہے کہ میرے دل میں بھی ہے ایک آتش جوان میرے دل میں بھی ہے ایک آتش جوان اس لیے یہ ناز نخرا چھوڑیے عمر تھوڑی سی زیادہ ہے تو کیا تھرکی کہہ کے دل میرا متھوڑی ہے عمر تھوڑی سی زیادہ ہے تو کیا تھرکی کہہ کے دل میرا متھوڑی ہے ایک نظم آخر میں پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے یہ احوال بہت ساری دعوتوں میں دیکھا ہوگا میں نے تھوڑی سی منظر کشی کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ڈاؤں کا سامنے تھا دھرا لب لب بھرا اسے بھول جا وہ جو ڈاؤں کا سامنے تھا دھرا لب لب بھرا اسے بھول جا کوئی شخص تجھ سے بھی تیز تھا اسے لے اڑا اسے بھول جا کوئی شخص تجھ سے بھی تیز تھا اسے لے اڑا اسے بھول جا وہ جو موٹے مرگ کی ٹانگ تھی کسی اور پیٹ میں جا پڑی وہ جو موٹے مرگ کی ٹانگ تھی کسی اور پیٹ میں جا پڑی اسے یاد کرنے کا اب نہیں کوئی فائدہ اسے بھول جا بھجی صاحب غور کیجئے گا کہ تجھے مل گئی ہے جو ہڈیاں بس انہی سے کھیل کا بڑیاں تجھے مل گئی ہے جو ہڈیاں بس انہی سے کھیل کا بڑیاں جو ملا ہے بس اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا جو نہیں ملا اسے بھول جا یہو دعوتوں میں تیرا چلن کہ تیری نگاہ میں ہو چکن یہو دعوتوں میں تیرا چلن کہ تیری نگاہ میں ہو چکن وہ بھی کاہلی کے سبب اگر نہ جھپٹ سکا اسے بھول جا تیری دسترس میں نہ قورما نہ کباب سیخ نہ کوفتہ بہت مشکل ہو رہا مجھے اسف پڑھنا یہ ہے تیری دسترس میں نہ قورما نہ کباب سیخ نہ کوفتہ تیرے سامنے تو سلاد ہے یہ چبائے جا اسے بھول جا تیرے سامنے تو سلاد ہے یہ چبائے جا اسے بھول جا ارے میمشین بھی تھا وہیں اسے بھی تو مال ملا نہیں ارے میمشین بھی تھا وہیں اسے بھی تو مال ملا نہیں یہ بھی غمزدہ تو بھی غمزدہ ارے جو ہوا اسے بھول جا وہ جو ڈونگا سامنے تھا دھرا لب لب بھرا اسے بھول جا کوئی شخص تجھ سے بھی تیز تھا اسے لے اڑا اسے بھول جا بہت شکریہ میم شین عالم اپنا کلام سنا رہے تھے لیکن آپ کے جوش میں مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے اور اب آپ کی سماعتوں کو زحمت دے رہا ہوں جس شائرہ کو دعوت بھی ہے وہ اپنا کلام سنائیں گی اور آپ کو حیران کریں گی محترمہ عظمہ علی خان تم کرونا میں بھی اپنے گھر میں کیوں ٹکتے نہیں میں سمجھتی تھی جگاتی ہے جوانی رات دن اور گاڑی بھی ہو کر پرانی دھوکہ دیتی ہے میاں کام آتی ہے فقط بیوی پرانی رات دن اور اس کرونا کی پیریڈ میں ہمیں ایک اور بات کا ہمیں تو نہیں مردوں کو ایک بات کا اور اندازہ ہو گیا کہ مردوں اب باب بنے تم اپنی بیگم کے تفیل جب گھروں میں مردوں نے ماسیاں چلی گئیں تو ظاہر سی بات ہے کپڑے بھی دھوئے بیویوں کے ساتھ برطن بھی مانجھے تو اندازہ تو ہو گیا لیکن ایک چیز میں ایک کام ان کو اندازہ ہوا کہ وہ نہیں کر سکتے تو مردوں اب باب بنے تم اپنی بیگم کے تفیل یاد رکھنا بیوی کی یہ مہربانی رات دن اور چھوڑ دو ڈھونڈتے رہتے ہیں دیوانے دیوانی رات دن شوق ہے لائن کا تو لائن لگاؤ بینک پر شوق ہے لائن کا تو لائن لگاؤ بینک پر تیڑی تیڑی نظروں سے لائن لگانا چھوڑ دو تیڑی تیڑی نظروں سے لائن لگانا چھوڑ دو اور خال گردن کی لٹک جائے تو پھر لٹکو نہیں خال گردن کی لٹک جائے تو پھر لٹکو نہیں بھائی اب اس عمر میں لڑکی پھسانا چھوڑ دو اور چہرے کی چہرے کی اب جھریوں پر ظلم مت ڈھاؤو میان چہرے کی اب جھریوں پر ظلم مت ڈھاؤو میان چھوڑی والے دوستو سجنا سجانا چھوڑ دو اور خود کو فٹ رکھنا ہے تو اس نسخے پر کر لو عمل خواتین کے لئے بھی ہے اور مرد حضرات کے لئے بھی ہے کہ خود کو فٹ رکھنا ہے تو اس نسخے پر کر لو عمل ہفتے میں بس سات دن تم کھانا کھانا چھوڑ دو اور چھوڑنا ہو پہلی بیوی کو تو ایک ترکیب ہے چھوڑنا ہو پہلی بیوی کو تو ایک ترکیب ہے کچھ مہینوں تک میاں تم بس نہانا چھوڑ دو سردی بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے شیر سن کر آنٹی مجھ کو درانا چھوڑ دو شیر سن کر آنٹی مجھ کو درانا چھوڑ دو عمر پیری میں پہنچ کر مسکرانا چھوڑ دو اور اب تو ہر ایک آنٹی اب تو ہر ایک آنٹی سے اتنی میری عرض ہے بڑھے بڑھو بڑھے بڑھے مردوں کو بس پھسانا چھوڑ دو ضرورت ہے رشتہ اس ناظرین کا عنوان ہے رشتے میرے آ چکے ہیں آٹھ دس شورٹ لسٹڈ ہوئے ہیں آٹھ دو رشتے میرے آ چکے ہیں آٹھ دس سوچتی ہوں شادی کر لو اس برس بندے کی بس سوچ پرسودہ نہ ہو مادرن ایسا ہو بےہودہ نہ ہو عمر کا دیکھے سے اندازہ نہ ہو ناصر صاحب عمر کا دیکھے سے اندازہ نہ ہو وہ لگے تازہ بھلے تازہ نہ ہو اور اچھی کامت اور جسامت چاہیے اچھی کامت اور جسامت چاہیے کیا بتاؤں ایک قیامت چاہیے اور حد سے بڑھ کر وہ سیانہ بھی نہ ہو ہاتھ سے بڑھ کر وہ سیانہ بھی نہ ہو اور کچھ کچھ وہ درمیانہ بھی نہ ہو اور کچھ کچھ درمیانہ بھی نہ ہو اور پینٹ اس کے جسم پر جھولے نہیں پینٹ اس کے جسم پر جھولے نہیں پیٹ پر ٹی شٹ بھی پھولے نہیں کھانا وہ یہ غور کی جگہ کھانا وہ کھاتا نہ ہو مو کھول کر کھانا وہ کھاتا نہ ہو مکھول کر پانی بھی پیتا نہ ہو کچھ گھول کر اور باپ بھی شوہر کا میرے ایک ہو باپ بھی شوہر کا میرے ایک ہو چاہتی ہوں جدی پشتی نیک ہو اور لیڈروں کی طرح وہ بکتا نہ ہو لیڈروں کی طرح وہ بکتا نہ ہو اور بڈھوں کی طرح تکتا نہ ہو اس کے آگے چپ نہیں رہنا پڑے خواتین کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا اس کے آگے چپ نہیں رہنا پڑے بھائی بھی اس کو نہیں کہنا پڑے اور مرنے والا ہو اگر خوشحال ہو مرنے والا ہو اگر خوشحال ہو سیٹ ہو تو عمر نوے سال ہو اور کار میں رکھے نہ ملبوسات ہو پجیسانی کار میں رکھے نہ ملبوسات ہو اپنے ہی گھر میں گزارے رات ہو لڑکیوں کو گفت بھی دیتا نہ ہو لڑکیوں کو گفت بھی دیتا نہ ہو گفت کیا ہے لفٹ بھی دیتا نہ ہو اور یہاں کیجئے گا کہ سوچتی ہوں گھر ہے رہنا موج میں سوچتی ہوں گھر ہے رہنا موج میں بندہ چنلو وہ جو ہو بس فوج میں سوچتی ہوں گھر ہے رہنا موج میں بندہ چنلو وہ جو ہو بس فوج میں ہو اگر کوئی ایسا بتلائیے ورنہ میرے پاس بھی مت آئیے بھائی میں تو خیر ہے ناصف بھائی کا بھی نام لیا ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں باقی نام لے نہیں سکتی اشارہ دے دیا اور جناب داد اس طرح سے پھر بھی نہیں مل رہی وجی تو کیا کہیے کہ داد لینے کو نہیں مجھ سے دہارہ جائے گا بھائی بھکیے ایک دماغ زودار تالیاں عظمالی خان کے لئے ہم پنڈال میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے داد لینے کو نہیں مجھ سے دہارہ جائے گا میرا اپنا موہ مجھ سے یہ نہ پھارا جائے گا اور کب تک تنزکے پن کو بگاڑا جائے گا کب تلک بیوی ہی بیوی کو لطاڑا جائے گا اور جب سیاست میں میاں ہے کیوں ذرافت میں نہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ابھی تک ہیں وہ نکالا مکالا نہیں ہے تو جب سیاست میں میاں ہے کیوں ذرافت میں نہیں اب میاں کو بھی یہاں دیکھو گے جھاڑا جائے گا اور شائرہ کی شائری پر غور کب ہوگا یہاں شائرہ کی شائری پر غور کب ہوگا یہاں اور کب تک شائرہ کو صرف تارا جائے گا شائرہ کی شائری پر غور کب ہوگا یہاں اور کب تک شائرہ کو صرف تارا جائے گا اور تنز کے میدان میں عزمانے رکھا ہے قدم گرمی پیدا ہونے دو تم خود ہی جھاڑا جائے گا اور آخر میں مجھ کو کب میٹھے سے چکنائی سے ڈر لگتا ہے حلوے سے اب نہیں حلوائی سے ڈر لگتا ہے میں نے ہر بڑھے کو پایا ہے پڑھاتے پڑھتی مجھ کو اب بڑھوں کی دانائی سے ڈر لگتا ہے اور آج کے بڑھے کوئے سے نہیں ڈرتے دیکھو مجھ کو اس عمر میں بھی کھائی سے ڈر لگتا ہے یہ تعلیہ آپ نے حقیم ناصف کے استقبال کے لئے کم ہے واللہ عرص کیا ہے کہ خامشی خامشی بزوے سخن میں ہے یہ کانٹوں کی طرح خامشی بزوے سخن میں ہے یہ کانٹوں کی طرح جس میں جس میں کانٹے ہی ہوں گلشن تو نہیں ہوتا ہے بھائی بہنوں میں ہوں شائد مجھے واہ واہ کہو واہ واہ کہنا کرپشن تو نہیں ہوتا ہے یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات بھائی بہنوں میں ہوں شائد مجھے واہ واہ کہو واہ واہ کہنا واہ واہ کہنا کرپشن تو نہیں ہوتا ہے اکبر نے کچھ اور کہا تھا اکبر نے کہا تھا ہم نے ذرا تھی تصرف کے ساتھ کہ بتاؤں تم کو بتاؤں تم کو کرونا کے بعد کیا ہوگا بتاؤں تم کو بتاؤں تم کو کرونا کے بعد کیا ہوگا کرپٹھائیں گے امداد مکمکہ ہوگا بتاؤں تم کو کرونا کے بعد کیا ہوگا کرپٹ کھائیں گے امداد کرپٹ کھائیں گے امداد مک مکہ ہوگا اور ارکیہ ہے کہ ایک ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے میں خود موٹا ہوں صاحب ایک ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے وائرس کوویڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا وائرس کوویڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا 5 فٹ چوڑائی تیری میں بھی چوڑا 5 فٹ مل کے بھی بیٹھیں تو 6 فٹ کے رہے گا پاچلا ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑی گا بھلا ہاں 5 فٹ چوڑائی تیری میں بھی چوڑا 5 فٹ ملکے بھی بیٹھیں ملکے بھی بیٹھیں تو شہ فٹ کے رہے گا فاصلہ ملکے بھی بیٹھیں تو شہ فٹ کے رہے گا فاصلہ اور عفت کیا ہے کہ اس وبا سے وزیر ہیں سب خوش کہ اس وبا سے وزیر ہیں سب خوش کیا عراقین غم سے مر جائیں اس وبا سے وزیر ہیں سب خوش کیا عراقین غم سے مر جائیں چور ڈاکو تو کر رہے ہیں عیش جیب کترے مگر کدھر جائیں بھائی 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 دیکھیں نائنصافی نہ کیجئے تاجیاں بھرکور ہونے چاہیے دیکھیں بھائی مزہ آئے گا کچھ سباتی ہونے چاہیے بھائی کلاب اس ببا سے مقرر بھی کہہ دیں بھائی مقرر بھی کہہ دیں اس ببا سے وزیر ہیں سب خوش کیا راکین غم سے مر جائیں کیا راکین غم سے بر جائیں چوڑ ڈاکو تو کر رہے ہیں عیش جیب کترے مگر کدھر جائیں جیب کترے مگر کدھر جائیں اور چودہ فروری بھی آ رہا ہے پلنٹائن ڈے تو سوالے سے دیکھئے گا اللہ معزیز دوائی لڑکیاتن محبتن لڑکن بھائی اس مسلم میں رک جو بھائی لڑکیاتن محبتن لڑکن گل لڑکیاتن محبتن لڑکن دل گلابن مؤترن گفتن دل گلابن مؤترن گفتن گفتن مست پیمان و اہد کے بادن مست پیمان و اہد کے بادن بیل انٹن تناٹن ٹن 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 بیل انٹن ٹن 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 اور جو غیر شاید شدہ کمارے ہیں کمارے کہ ان کے لئے ایک مشکرہ ایک مشکرہ کہ آپ کے لئے کہ کہ کیا ہے کہ بیویاں بیویاں مرد کی ہیں رائٹ ہینڈ بیویاں مرد کی ہیں رائٹ ہینڈ یہ پرانا ٹرینڈ بت لینا بیویاں مرد کی ہیں رائٹ ہینڈ یہ پرانا ٹرینڈ بت لینا اگر فری ہینڈ بھی ملے تم کو ہینڈ سیکنڈ ہینڈ بت لینا بھئی زبردست سالیاں ہونے چاہیے زبردست سالیاں ہونے چاہیے بھئی لو ساراوی اچھی سمائے مقرر بیویاں مرد کی ہیں رائٹ ہینڈ بیویاں مرد کی ہیں رائٹ ہینڈ یہ پرانا ٹرینڈ بت لینا اگر فری ہینڈ بھی ملے تم کو ہینڈ سیکنڈ ہینڈ مت لینا اگر فری ہینڈ بھی ملے تم کو ہینڈ سیکنڈ ہینڈ مت لینا اور صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہم تلز نگار میزہ نگار سب پر جو ہے وہ تلز کرتے ہیں میزہ کا جو ہے وہ سورس ہوتا ہے اپنی ذات میں بھی دیکھئے میں پیش کر رہا ہوں کہ میری بی بی نے کوسا میڈیا کو میری بی بی نے کوسا میڈیا کو یہ جھوٹا یہ جھوٹا مرتبے سے گر رہا ہے گھدے کے گوشتی جھوٹیاں خبریں دیکھتا تو میرے گھر میں رہا ہے پھر با irgendwel missile میری بیگم نے کوسا میڈیا کو یہ جھوٹا یہ جھوٹا مرتبے سے گر رہا ہے یہ جھوٹا مرتبے سے گر رہا ہے گھدے کے گوشتی جھوٹیاں خبریں گھدا تو میرے گھر میں پھر رہا ہے گدہ کو میرے گھر میں پھر رہا ہے تو صاحب نوجوانوں کے خاص بریڈ آئیے اس کے لیے دیکھئے گا کہ نئی نسل کے دیکھو لڑکے پسڈی نئی نسل کے نئی نسل کے دیکھو لڑکے پسڈی بدن پر نہ پٹھے نہ پٹھوں میں ہٹی نئی نسل کے دیکھو لڑکے پسڈی بدن پر نہ پٹھے نہ پٹھوں میں ہٹی مگر مگر کھیلتے ہیں یہ موبائلوں پر کبڑڈی 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 بیٹالیاں مگر کھیلتے ہیں یہ موبائل اور اوپر کمڈی کمڈڈی کمڈڈی اور اسی بریٹ کے لیے کلائی خوش کلائی خوش سوکھا جسم کلائی خوش سوکھا جسم چہرے پر نہائی ٹینٹ کلائی خوش سوکھا جسم چہرے پر نہائی ٹینٹ لباس ایسا کہ لگتا ہے کوئی چالیس میں کا ٹینٹ لباس ایسا کہ لگتا ہے کوئی چالیس میں کا ٹینٹ میں ڈرتا ہوں نہ گر جائے کہیں تہذیب سے اخلاق یہ ظالم حد حیرت سے بھی نیچے بانتا ہے پینٹ یہ ظالم حد حیرت سے بھی نیچے بانتا ہے پینٹ سوکھا جسم چہرے پر نہایت ڈینک لباس ایسا لباس ایسا کہ لگتا ہے کوئی چالیس لی کا ڈینک میں جرتا ہوں نہ گر جائے کئی تہذیب سے اخلاق یہ ظالم یہ ظالم حد حیرت سے بھی نیچے بانتا ہے یہ ظالم حد حیرت سے بھی نیچے بانتا ہے یہ حد حیرت کا جواب نہیں تعلیم ہو جائے بھائی کیا اچھا لائے ہیں حقی ناصر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دانے مجھایا ہے آپ نے اور خواتین بیٹھی ہے فیشن کی وجبات کہ لوگ فیشن کے واسطے آپا لوگ فیشن کے واسطے آپا جانے کیوں جانے کیوں خوب زہر اگلتے ہیں آپا بولی آپا بولی کھلے رکھو بازو آج تینوں میں ساپ بلتے ہیں واہ 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 تالیا بتا بجائیے یار بتا چلے یونین کوپریٹیو کرب میں آئے ہیں آپا بولی کھلے رکھو بازو آج تینوں میں ساپ پلتے ہیں اور جب ساپ پلتے ہیں تو دیکھیں عالم کی سطح پہ ملکی سطح پہ کہ فیشن کے واسطے کسی گلنار نے کہا فیشن کے واسطے سبروں میں پڑھ بھیجئے گا کہ فیشن کے واسطے کسی گلنار نے کہا ہر کچھ قبول کر لیا اس نے جو دے دیا میں نے کہا گلے کا ڈوپٹا کدھر گیا بولی وہ پی ٹی آئی کے مردوں کے دے دیا بھئی یہ دات سواب دی دی ہے جو دینا چاہے دے وہ جو نہ دینا چاہے نہ دے بھئی شاید بالکل جو ہے سنائیے 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 فیشن کے واسطے فیشن کے واسطے کسی گلنار نے کہا ہر کچھ قبول کر لیا اس نے جو دے دیا میں نے کہا گلے کا ڈوپٹا کدھر گیا بولی وہ پی ٹی آئی کے مردوں کو دے دیا بولی وہ پی ٹی آئی کے مردوں کو دے دیا اور صاحب کراچی کی زندگی کے حوالے سے دو چار کتا کیا ہے کراچی کی زندگی ساپ فیض ہوتے حضورِ عالم فیض ہوتے کراچی کی زندگی دیکھئے گا یہ مقتصر سا فیلیٹ اور اس میں بھی سفرات جو جوہر میں اور نورت میں آپ دیکھیں یہ فیلیٹوں کا جنگل ہے یہ مقتصر سا فیلیٹ اور اس میں بھی سفرات بھلا گھٹن میں کہاں بادنوں باہر چلے بھلا گھٹن میں کہاں بادنوں باہر چلے نہ نہ لا بلد میرے سسرا لیو مجھے مارو چلے بھی جاؤ کی گلشن کا کاروبار چلے واہ نہ لا بلد میرے سسرا لیو مجھے مارو کراچی بھائی چلے بھی جاؤ چلے بھی جاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اور گلشن کا کاروبار کیسے چلے کیسا چلا کہ اتنے چھوٹے سے کمرے میں جگہ جگہ بچے اتنے چھوٹے سے کمرے میں جگہ جگہ بچے کیسا تُو نے کڑ ڈالا ہے ستم ستم ایجاد شرم سے بولی ملی نغمہ سنا نہیں تم نے سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد پانچ سال پہلے سترہ کروڑ تھے بائیس کروڑ ہو گئے کوئی سمجھاؤں کے اولاد میں لوگ بلا مقصد اضافہ کر رہے ہیں ادھر بیٹا بھی مصروف عمل ہے ادھر اب بہت ماشا کر رہے ہیں بھائی تالیا نہیں ساگی ادھر رکی ناصر کے لیے کراچی کی زندگی کراچی کی زندگی وہ ہسی تھی سیاہ آبایا میں میں ہوں صاحب اشار وہ ہسی تھی وہ ہسی تھی سیاہ آبایا میں اس کی یانکوں نے کر دیا گھائل اس کی یانکوں نے کر دیا گھائل پھر پھر اچانک مجھے صدا آئی چل پہ گھائل نکال موبائل واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی واہ پھر سنائیے کی ناصر صاحب بھائی پھر زحمت دیں گے آپ کو پھر سنائیے واہ 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 وہ وہ ہسی تھی سیاہ آبایا میں اس کی یانکوں نے کر دیا گھائل اس کی آنکھوں نے کر دیا غائل پھر اچانک مجھے صدا آئی چلوے غائل نکال موبائل بھائی 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 چلوے غائل نکال موبائل حضور میرے بالوں پر لی جائی ہے یہی حال ہے کہ دفتن دفتن وگ میرے سر سے کیا گری دفتن وگ میرے سر سے کیا گری ایک پری نے ایک پری نے کس کے فکرہ دے دیا دیکھ کر بولی وہ میری گری ٹنڈ آپ کی بگنے تو انڈا دے دیا آہا کی ٹنڈ میں تو انڈا دے دیا اور دیکھئے کہ گنج کا رنجبت کرو گنجو بابا بابا گنج کا رنجبت کرو گنجو ہسنے والے تو قدر ہوتے ہیں ہسنے والے تو قدر ہوتے ہیں صرف انسان ہوتا ہے گنجا بال تو جانبر کے ہوتے ہیں واہ بھئی واہ 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 بھئی پچھلے والے شیر کو کمپنسیٹ کیا اس کی لئے تعلیہ ہونے چاہیے بھئی بھئی واہ 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 پچھلے قدر کا جواب دیا ہے ہاں تو جہانبر کی ہوتے ہیں محمد صاحبی بیلڈر ہے ماشاءاللہ بے مقا تھے مگر ہمارے نام بے مقا تھے مگر ہمارے نام پوری اسکیم ہاؤسنگ کر دی پوری سکیم ہاؤسنگ کر دی مل گیا سر پہ ایک وسیع پلات نائنے چائنہ کٹنگ کر دی بائی با 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 پھر سے رائی ہے بے مقات کراچی کی زندگی بے مقات مگر ہمارے نام پوری سکیم ہاؤسنگ کر دی مل گیا سر پہ ایک وسیع پلات نائنے چائنہ کٹنگ کر دی نائنے ایک اور رخ دکھا لائش راضی صاحب یہ رکھیے گا زمانے دیشی کا حضرات زمانے کے تمسکر کا ہے تنہا سامنا زمانے کے تمسکر کا ہے تنہا سامنا اکیلا مرد گنجی کھوپڑی پاتا ہے کیوں اکیلا مرد گنجی کھوپڑی پاتا ہے کیوں بیاں بی بی اگر گاڑی کے دو پئیے ہیں یار تو اگلا بھیل ہی چل چل کے گھر جاتا ہے کیوں واہ 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 زبردست آئی لی آنے چاہیے زمانے کے تمسکر کا ہے تنہا سامنا اکیلا اکیلا مرد گنجی کھوپڑی پاتا ہے کیوں میاں بی بی اگر گاڑی کے دو پئیے ہیں یار تو اگلا بھیل ہی چل چل کے گھر جاتا ہے کیوں تو اگلا بھیل ہی چل چل کے گھر جاتا ہے کیوں اور اور صاحب دیکھیں میں خود موٹا آدمی ہوں وہاں مائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دیکھ لیجیے گا کہ پھول تو جھولتے ہیں شاخوں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے آغاز ہوا تھا کہ پھول تو جھولتے ہیں شاخوں پر پیڑ کو جھولتے نہیں دیکھا میں تجھے پھول مان لوں کیسے پھول کو پھولتے نہیں دیکھا میں تجھے پھول مان لوں کیسے وہاں پھول کو پھولتے نہیں دیکھا اور اور دوستی کا بھی شوق ہے تجھ کو وہاں اس میں بہت بڑا بڑا کہنے ہی تھی اب چاہ کہنے ہی کہ دوستی کا بھی شوق ہے تجھ کو ویٹ چھوڑا گھٹا نہیں سکتی تیری تصویر اتنی موٹی ہے فیس بک میں سما نہیں سکتی اچھا ہماری وکیل صاحب بھی بیٹھے پہ ہوں گے ہے نا دیکھیں ان کی ان کی جرہ دیکھئے گا وکیل صاحب کی جرہ دیکھئے گا کہ اس کیا ہے کہ میں نے بتلایا کہ منگل کی ہے پیدائش میری واہ میں نے بتلایا کہ منگل کی ہے پیدائش میری کوٹ میں کانون کے کچھ نقطے پیدا ہو گئے آہا کوٹ میں کانون کے کچھ نقطے پیدا ہو گئے مجھ سے بولا جا رہانہ ایک دانشور وکیل کوش کے ناغے کے دن تم کیسے پیدا ہو گئے واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ 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 بھائی کیا محفظ آفران ظاہر کی ہے میں نے بتلایا میں نے بتلایا کہ منگل کی ہے پیدائش میری کوٹ میں قانون کے کچھ نقطے پیدا ہو گئے مجھ سے بولا جا رہانہ ایک دانشور وکیل مجھ سے بولا جا رہا نا ایک دانشور وکیل گوش کے ناغے کے دن تم کیسے پیدا ہو گئے گوش کے ناغے کے دن تم کیسے پیدا ہو گئے دیکھیں صاحب ہمارا نوجوان حکری باز حکری سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہے تیرا باپ گر سنا تو سن اہا شراج صاحب ہے تیرا باپ گر سنا تو سن میں بھی اشیاء عزیز بیشتا ہوں اہا میں بھی اشیاء عزیز بیشتا ہوں تکیہ بستر لحاف اور پلنگ میں بھی سونے کی چیز بیشتا ہوں بھائی 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 عبدالعقی ناصف جی ہیں سلامت رہے آباد رہے خوش رہے ہے تیرا باپ ہے تیرا باپ گر سنا تو سن میں بھی اشیاء عزیز بیشتا ہوں تکیہ بستر لحاف اور پلنگ میں بھی سونے کی چیز بیشتا ہوں میں بھی سونے کی چیز بیشتا ہوں اور کچھ تشمیش اور تفیش ہے کہ زرد چہرہ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے آپ کو جسم آدھا رہ گیا ہے کچھ پتا ہے آپ کو جسم آدھا رہ گیا ہے کچھ پتا ہے آپ کو گندوں میرنگت کی چاروں بیویاں ہیں آپ کی کونسی چکی کاتا کھا رہا ہے آپ کو بائی با 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 بھائی تالیاں آنے چاہیے زرتے چہرہ ہو گیا ہے زرتے چہرہ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے آپ کو جس مادہ رہ گیا ہے کچھ پتا ہے آپ کو گندومی رنگت کی چاروں بی بیاں ہیں آپ کی کونسی چکی کاٹا کھا رہا ہے آپ کو کونسی چکی کاٹا کھا رہا ہے آپ کو اور یہ دیکھئے گا کہ کیوں بڑھاتے کہ کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت دودھ پی کر یہ قوم جیتی ہے کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت دودھ پی کر یہ قوم جیتی ہے دودھ والوں دودھ والوں ذرا بتاؤ تو بھینس کیا پیٹرول پیتی ہے بھائی 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 کیا لوجک ہے بھائی لوجک میں حرامی ہے کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت کیوں بڑھاتے ہو دودھ کی قیمت بھینس کیا پیٹرول پیتی ہے دودھ پی کر یہ قوم جیتی ہے دودھ والو دودھ والو ذرا بتاؤ تو پیٹرل پیتی ہے اور دودھ میں کیا معاشیات کی تک دودھ میں کیا معاشیات کی تک تیری باتیں سیاسی لچے ہیں ہم کو مہنگائی کا سبب نہ پڑا ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں اور عزت معاف امریکہ کے اور ہمارے تعلقات ہیں دیکھئے گا کہ امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر ممالک سے تعلق کی شگر گھٹی بگرتی ہے اگر امریکی انسیولین کا ہو جائے رییکشن تو چینی جاں بچانے کے لیے کھانے ہی پڑتی ہے واہ بھائی 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 ٹیکنیٹ پہ لگ سے داد پھر سنائیے امور خارجہ امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر ممالک سے تعلق کی شگر گھٹی بگرتی ہے اگر امریکی انسیولین کا ہو جائے رییکشن تو چینی جاں بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے تو چینی جاں بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے اور جناب اب دیکھوان کا حوال دیکھئے گا میری قوم کی اقصانیت دیکھیں میری قوم کی بھولپن دیکھیں کہ بس بس ذرا سا لالج دو بس ذرا سا لالج دو ساتھ ساتھ چلتی ہے واہ میری قوم بس ذرا سا لالج دو ساتھ ساتھ چلتی ہے ہر کوئی پٹاتا ہے اس کو اس کو ہر کوئی پٹاتا ہے اس کو بس مہارت سے بڑھ بڑھاتی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں پڑتا قوم کتنی ملتی ہے چودری شجاعت سے پھر پڑھئیے وام کتنی ملتی ہے چودری شجاعت سے کہ بس ذرا سا لالچ دو ساتھ ساتھ چلتی ہے ہر کوئی پٹاتا ہے اس کو بس مہارت سے بڑھ بڑھاتی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں پڑتا کم کتنی ملتی ہے چودری شجاعت سے اور آخری کتا اور دیکھیں مزہ وہ ہے جس میں سوچیں سمجھنے میں مجبور کر دے اور کہا یہ کیا ہے میزہ کو نشور دی جائے تو کون کے کترے برامز ہوں دو چارک آخری جاتے جاتے گریب کی ترجمانی پاکستان کی مفلس کی ترجمانی کہ بھوے روٹی جہاں سے آتی ہو بھوے روٹی جہاں سے آتی ہو اس نگر میں ہمیں بسا ڈالو ہم کو دیوار سے لگاؤ مت ہم کو تندور سے لگا ڈالو ہم کو تندور سے لگا ڈالو ہم کو تندور سے لگا ڈالو اور زمی پہ زمین پہ روٹی میسر نہ پیرہن نہ مکان زمین پہ زمین پہ روٹی میسر نہ پیرہن نہ مکان نہ کوئی کام کیے تو نے لا مکان کے لیے ابے غریب ابے غریب خلا میں کہیں بھی گم ہو جا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے بھائی 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 ابے غریب خلا میں کہیں بھی گم ہو جا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے اور آخر کہتا تم پیٹ پے لاکھ تو بار چکے اب کتنے پاؤں پسارو گے تم پیٹ پے لاکھ تو بار چکے اب کتنے پاؤں پسارو گے تم روٹی کپڑا کیا دوگے تم لوگ کفنڈی اتارو گے یہ بازی بھوک کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے بھوکا نکلے گا تم کتنے بھوکے بھارو گے ہر گھر سے بھوکا نکلے گا تم کتنے بھوکے مارو گے زبردست تالیاں ہو جائیں عبدالحقیم ناصر صاحب اپنا کلام بیش کر رہے تھے اور یہ تقریب میں نے اسی لئے تبدیل کی تھی کہ مجھے لگا کہ آپ کے ہاتھ تھنڈے پڑ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ذرا تالیاں بجوائی جائیں آپ سے اور محفل کو آگے بڑھانے کیلئے میں اس تقریب کے اگلے ناظم محترم آغا شیرازی صاحب سے ملتمس ہوں کراچی کا یہ بیٹا کراچی کی پہچان منفرد لہجے میں بولتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ محبت سے تالیاں کے ساتھ سے استقبال کریں سنس پراچی آغا شیرازی مزا اور قیقہ یہ عنوان بنایا ہے آج یونین کوپلیٹیف کلب نے اور جتنے اہباب یہاں موجود ہیں وہ ایک ہی صورت میں محمود احمد خان صاحب کا شمیم فرپو صاحب کا اور پوری اس منجمنٹ کا شکریہ دا کر سکتے ہیں اگر آپ تالی بجائیں تو یہی شکریہ ہے محمود احمد خان صاحب کا کہ آپ نے اتنی شاندار تقریب سجائی اور جس طرح عزم علی خان نے کہا کہ واقعی ایک عرصے کے بعد اس طرح گیٹ ٹوگیدر کا موقع بنا ہے بغیر کسی توقف کے میں اگلے شاعر کو دعوت دینے سے قبل میں وجی ثانی کو ضرور انڈوز کرنا چاہوں گا ایک منفرد لب و لہجے کا شاعر ہے اور نئی اور اچھوتی بات کہتا ہے تو آپ سب پہ قسم ہے آپ کے اپنی اپنی امی کی وجی ثانی کے لئے بہت سی تعلیہ بجا دیجئے اور میں چاہوں گا کہ جن حضرت کو میں یہاں دعوت دے رہا ہوں شیر کہنا بلا شبہ پیغمبری کا عنوان ہے شیر کہنا یہ اختیار ہے نہ آپ کے دلچسپی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ رب تعالیٰ کی آتا ہے ہمیں تو بولا یہ منتہن تیری سپیڈ واہ واہ دو دو منٹ لگے ہیں تجھے ہر سوال میں کہنے لگا کتاب چھپا کر وہ نقل باز آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں ایک ایسا شاعر کے جو بات سیدھی کہتا ہے لیکن کچھ تیڑھا انداز اتناتا ہے بہت محبت اور خلوص کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کر یہاں کشت زافران میں اپنا حصہ شمار کریں آپ کے بربور تعلیوں میں مزہ آسی اختر جنابے صدر کی جواب سے کپلز بیٹھے ہوئے ہیں ازباجی کتاب پیش کر رہا ہوں ایک کتنے کنکر ہیں ڈال میں بیگم کتنے کنکر ہیں ڈال میں بیگم ایک لقما بھی کھا نہیں سکتے بولی دن رات پان کھاتے ہو بولی دن رات پان کھاتے ہو چار کنکر چبا نہیں سکتے آہا آہا کیا کہہ رہے بہت شکریہ بہت شکریہ کتنے کنکر ہیں ڈال میں بیگم ایک لقما بھی کھا نہیں سکتے بولی دن رات پان کھاتے ہو چار کنکر چبا نہیں سکتے جنابے اگلے قطعے کا عنوان ہے کولیسٹرول کولیسٹرول سے بچنا چاہیے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں خدا کے فضل سے دونوں ہیں فربا خدا کے فضل سے دونوں ہیں فربا مجھے تو ان پہ حیرانی بہت ہے مجھے تو ان پہ حیرانی بہت ہے نہیں معلوم ہے امید سے کون نہیں معلوم ہے امید سے کون میہا بی بی میں یکسانی بہت ہے کیا کہنے بھائی بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ آسی صاحب آپ جیئے واہ واہ بہت شکریہ خدا کے فضل سے دونوں ہیں فربا مجھے تو ان پہ حیرانی بہت ہے نہیں معلوم ہے امید سے کون میہا بی بی میں یکسانی بہت ہے بہت شکریہ جناب آجازہ آپ یہ قطع دیکھئے کہ رضائی سے سردی میں موجو نکالا رضائی سے سردی میں موجو نکالا تو کہتا ہے موہ ہو بے موہ تیرا کالا رضائی سے سردی میں موجو نکالا تو کہتا ہے موہ ہو بے موہ تیرا کالا ستمگر یہ کہتا ہے دیکھ کر دوہائی مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کیا کہنے کیا کہنے آج واضح کیا کہ رضائی سے نکالا کیا کہنے رضائی سے سردی میں موہ جو نکالا تو کہتا ہے موہ ہو بے موہ تیرا کالا ستمگر یہ کہتا ہے دیکھ کر دوہائی مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بہت شکریہ جناب آجازہ آپ یہ قطع دیکھئے عرض کیا ہے کہ ہمسائی کو سلام جو کل میں نے کر دیا خدمت میں پیش ہو گئی اببہ حضور کی خدمت میں پیش ہو گئی اببہ حضور کی چٹمنگنی پڑ بیاء ہمارا بھی ہو گیا اتنی بڑی سزا ہے سراز قصور کی کیا کہنے اتنی بڑی سزا ہے آدھا بھا بہا بہا بھا آدھا بھا 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 جیئے آزی آدھا بھا ہمسائی کو سلام جو کل میں نے کر دیا میرا چٹمنگنی پڑ بیاء اتنی بڑی سزا ہے ذرا سے قصور کی بہت شکریہ جناب اور جناب بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک قطع پیش کر رہا ہوں ان کے لئے ترکی با ترکی دیکھے گئی ہے مجھے جواب ترکی با ترکی دیکھے گئی ہے مجھے جواب مٹی میں آرزو کو ملا کر چلی گئی مٹی میں آرزو کو ملا کر چلی گئی میں نے سوال وصل سے اس کو ہلا دیا وہ میرے چار دہات ہلا کر چلی گئی کیا کہلے بھائی 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 میں نے میں نے سوال وصل سے اس کو ہلا دیا وہ میرے چار دہات ہلا کر چلی گئی